بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بروانی علاج کوئی استخاری یا کوئی پرابلم ہے جنات جادو یا کوئی بندیش ہے کاروباری بندیش ہے تو اپنے اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آقی بہن آپ کو ضرور مدد کرے گی جو آپ کے لئے میں لائی ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے لئے بہت نایاب ہے بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی میں کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا آج کی سب سے پیاری احادیث ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے موت کے علاوہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی سبحان اللہ جب آپ فرض پڑھیں اس کے فوراں بعد آیت القرصی ضرور پڑھیں میں اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت القرصی کا حکم دیا اور میں ساتھ میں چاروں کل بھی پڑھتی ہوں کیونکہ میں چاروں کل کو بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں طاقت اس میں برکت اس میں رحمت دیکھتی ہوں بیماری تکلیف پریشانی آیت القرصی آسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا چاروں کل آپ اگر ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قبول ضرورتی ایک تو جنت الفردوس کا عالی مقام آپ کو ملتا ہے حبیب آسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث سے آیت القرصی پڑھنے سے اور ساتھ میں اگر آپ چاروں کل پڑھ لیتے ہیں یا تین کل پڑھ لیتے ہیں کل ناس کل فلق کل اخلاص یہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی آپ کی پریشانی دعا ہے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ میں اپنی مدارس ہیں میرے تو مدارس کے لئے مجھے یہ پڑھنا پڑتا ہے میرے بچے مدارس کی جو ہیں اقصدہ ہوا پریشان بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ہمارا اپنا مدرسہ ہے فاطمہ توزہرہ عائشہ صدیقہ خواتین کے مدرسے ہیں ہمارے اور الحمدللہ بھاری حضرات دھڑکوں کے لئے بھی مدرسے ہیں باقی آپ سے انشاءاللہ بہت جل مدارس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے آپ لوگوں کی بہت فرمائش پر کہ اگر ہمارے پاس کوئی تصویر ہو یا موبائل میں تصویر ہو تو کیا تصویر گناہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تصور بنانے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہزبنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر تو کوئی سا مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ کو یادی ہے اگر کوئی اور پیارا آپ سے بہت دور ہے اس کی کوئی یا آپ کے پاس یاد نہیں ہے یا آپ کو بھول گئی ہے تو آپ اس کی تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں تصور کا استعمال کر سکتے ہیں یقین مانیں اگر آپ طریقے سے شریعت کے لحاظ رکھیں اگر کوئی عمل یا وظائف کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اکثر لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں شریعت کا خیال نہیں رکھتے اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اس کا شکر اور اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھتے تو اس تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں اور عمل آج جب میں آپ کو بتانے لگی ہوں آیت القرصی کا ہے تین قرصی اول آخر جو ہے دروشی کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نامی نہیں ہوں انشاءاللہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں مخبت میں چاہت میں تڑپ پیدا کرنے میں یہ وظیفہ یہ عمل بہت لازوالہ تین مرتفعہ آیت القرصی نام ریکے پڑھنی ہے جس کے لئے بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لیں آج میری طبیعت خود بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے اتنی سی گزارش کروں گی بل بتانے سے پہلے کہ میرے لئے دعا کریں اور میں جل سے جل ٹھیک ہو جاؤں اب بہن بھائیوں کی دعائیں بھی الحمدلہ مجھے لگتی ہیں تو اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں اور اس طبیعت کی یا بیماری کی وجہ سے بھی مجھے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک میرے وظائف پہنچتے رہے انجری آواز آپ تک پہنچتے رہے اگر کوئی غلطی ہو تو پلیس ماف کر دیجئے گا آیت القرصی کو پڑھنے کا طریقہ پوری آیت القرصی جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ عمل کریں ان کا اور ان کی والدہ کا نام جن کہ پیارے ان سے دور ہیں اس کا طریقہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ وہ اختیار کریں ایک ڈوری لیں سورخ رنگ کی یا کسی تیز رنگ کی ڈوری لیں دھاگا اگر دھاگا ہے تو اس کو پانچے دفعہ فولڈ کریں گے ڈوری وہ بھی بن جائے گا ریبن وہ بھی آپ استعمال کر جاتے ہیں اب پڑھائی جو ہے اپنی آیت القرصی کی بیمار نام کے ساتھ اس کے پر گئے گھر میں انچی جگہ پہ اس کو بان دیں پڑھائی کے بعد فورا کسی درخت پہ بھی بان سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کمرے میں اس کو بان سکتے ہیں یا پھر آپ کسی پاک انچی جگہ پر اس کو رکھ سکتے ہیں مسئلہ ہے ڈوری کے ہلنے کا جتنی ڈوری ہلے گی تو اتنا ہی عمل اثر کرے گا آپ پنکے والی جگہ پر جہاں پر بڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ڈوری کو بان سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پر اس کو بان دیں جہاں پہ وہ ہلے باہر ترخت پہ بھی بان سکتے ہیں پودے پہ بھی بان سکتے ہیں تاکہ ہوا میں ہلے نمبر تین آپ گھر کے اوپر چھت پر بھی کسی جگہ پر بان سکتے ہیں تاکہ ہوا میں ڈوری ہلے جتنی ڈوری ہلے گی اتنی بیچینی اتنی بے قراری ہوگی یہ وظیفہ یہ عمل ضرور کریں اول آخی دروشی کے ساتھ تیم مرتبہ آیت القرصی بیمان آم کے ساتھ بیمان آم کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفہ کی ضرورت نہیں صبح کو ڈوری بان دیں رات کو عمل کریں مغرب کے ٹائم عشاء کے ٹائم تحجد کے ٹائم عمل کریں تصور ضروری ہے تصویر اگر ہے تو وہ بھی بہتر ہے اس کے پر بھی دم کریں ڈوری کے پر بھی دم کریں تو اکل کامل کر کے تو ڈوری بان دیں انشاءاللہ آپ کا پیارہ فوراں آپ کے پاس آجائے رشتوں کی بندیش کے لئے ڈوری تیار کی جاتی ہے نیت دے تو اکل کر کے تو رشتوں کی بندیش کے لئے دوری بنا کر آپ بان دیں تو آپ کے گھر رشتیں آنا شروع جتنا دوری ہی لے گی رشتیں آنا شروع ہو جائیں میہ بی بی میں خلش چپلش یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو تب بھی آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ رشتیں یا آپ کا رشتہ مصفوط ہوگا رشتیں بھی آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا کوئی پیارہ دور جار چکے وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا اس لئے کے ساتھ اس بہن کو اجازتیں اپنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اگر میرے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آج میری تبدیل بھی ٹھیک نہیں ہے دعا کی طلبکار آپ کی بہن اجازتیں اپنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی ہے رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں